سر میرا نام عمر فرید والد غلام عبیب بڑاپہ شہر کا میں رہنے والا ہوں ادھر میں دوزار گیارہ بارہ سے ایر ٹکٹنگ کا میں نے کام سکھا ہے تو اس کے بعد میں ایر ٹکٹنگ کا ادن کیانے میں کام کر رہا ہوں اسی سٹریول میں بھی کام کیا ہے یہ جس دن وقوع آیا جہاں سے جو میرا دوست اس نے کہا کہ اگر ہو میں نے کہا میں اپنے کمرے پہ ہوں تو اس نے کہا جی ہم کھانا کٹھے کھاتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں یہ گاڑی لے کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم گاڑی لگا کے آتے ہیں تو پھر آ کے کھاتے ہیں تو ہم نکلیں لنکر کلونی سے لنکر کلونی سے ہم نکلیں سربس روڈ پہ تو ہم چڑھنے لگے ہم آر روڈ پہ آگے وہ روڈ کے نصف مطلب درمیان میں چل رہا تھا تو اس کو جس سائٹ پہ میں بیٹھا تھا اس سائٹ سے گاڑی لگی تو وہ گر گیا ہے میرے والی طرف پہ پھر لوگوں نے ہاتھ دیا کہ روکیں آپ یہ بندے کو اٹھانا اس کو ہلپ کی ضرورت ہے پھر جہاں جب اترا ہے بندے نے ساتھ ہلپ کر کے رکھا ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ سی ایم ایج قریب ہے پھر ہم نے گاڑی موڑی ہے ادھر لے کے جائے سی ایم ایج میں وہ گیٹ بند تھا پھر ہم نے کہا جی ہم سربس یا گنگر آم چلتے ہیں پھر ہم نے وہاں سے روڈ کافی بیزی تھا مطلب ٹریفک زیادہ تھی ہم نے وارڈن کو کہا یار اس کو تھوڑا آگے کریں مریض ہے تو ہم نے لے کے جانا ہے اس نے وہ اشارہ کھلوا دیا پھر ہم سربسہ ہسپتال پہنچ گئے سربس میں وہ ایج کی گاڑی کھڑی تھی اس سے ہم نے پوچھا کہ کوئی سٹریچر یا بندہ رکھنے کے لئے وہ جہاں جب کے ساتھ لے کے آیا سٹریچر تو جہاں جب اور وہ اندر لے کے گئے ہیں وہاں پہ دیکھے ڈاکٹر صاحب کو سارا کر کے تو جہاں جب آگے ہیں واپس کے وہ فورٹ ہو گیا تو ہم چلتے ہیں پھر ہم آئیں گاڑی لگا کے تو پھر ہم چلے گئے ہیں